اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں گندہ انڈہ یوٹیوب چینل کا حصہ عمر عادل گرفتار ہو چکا ہے اور کیوں گرفتار ہوا ہے اس پر بات کریں گے کس کی درخواست پر گرفتار ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے انتہائی توہین آمیز تزہیق آمیز جملے ان کے گھٹیا گھٹر لچر قسم کی گفت اور ایک آدمی جو دعوی دار ہے وہ ڈاکٹر ہے جی وہ خود چاکتا ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے تو پتہ نہیں لیکن مطلب وہ جس طرح سے میں نے ورڈ فلوپین ٹیوبز پہلے نہیں میری کم علمی ہوگی لیکن انکومن ٹرم ہے میڈیکل ٹرم نالوجی ہے انیٹمی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یہ فیزیولوجی ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگر کی شخص ڈاکٹر ہے تو میں نے یہ ٹرم بھی اس سے سنی تھی تو اس آدمی کو ظاہر ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے میں کہتا ہوں یہ دیڑ سے ہوئی ہے یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی یعنی جو ویڈیو ہم نے سنی زہے بٹ کے چینل والی ہے زہے بٹ کا انٹرویو بھی کیا میں نے انہوں نے معافی بھی مانگی جی اس ویڈیو پر جو گفتگو تھی اس پہ غریدہ فاروقی کے حوالے سے اب غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے وہ تو بعد میں تھی نا غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس میں زہیب نے روکا بھی اس کو بیب بھی کیا اور بعد میں ایونچولی وہ اتنا گند تھا کہ وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا اچھا یہ عمر عادل نے کیا پھر عمر عادل نے جو آپ بتا رہے ہیں آئیشہ جہانزیب وہ بات میں کیا اس سے پہلے کہیں کسی جگہ ایک سے زائد بار مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں عمر عادل نے گفتگو کی تھی اب ایک اور چیز ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں کا میں نے اس موضوع پر ہم نے الگ پہ بھی دو تین ویڈیوز کی اور میں نے اس موضوع پر اپنی چینلز پہ دو سے تین بار بات کی اور ٹویٹر پہ بھی بات کی تو لوگ نے عمر عادل حق اور سچ کی ب یہ مت کریں یہ میں تو کہتوں چلیں اس کے پاس فرض کر لیجئے کوئی خبر ہوگی یا کہیں سے کوئی انفرمیشن ہوگی یا کچھ ہوگا تو ابھی یہ جو گفتگو ہے وہ جو ایک جملے میں نہیں وہ ایک جملے میں میڈیا میں کام گھڑی والی تمام آنکرز رکھے لہیں جب زائب نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو کہنا کہا پچاس فیصد تو ہیں ایک جملے میں ایک جھٹگے میں پچاس فیصد تو ہیں تو مطلب وہ آدمی پھر اس کی سٹنڈنگ کیا ہو سکتی ہے اس گھٹر نے یہ سب کیا اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ حق کی سچ کی آواز ہے مطلب حق کی سچ کی آواز کیا کرتا تھا وہ یعنی اس کا یہ تین ڈیکیڈز کا سفر ہے اس سفر میں اس نے گلو کاراؤں پہ آدھا کاراؤں پہ ان کے معاشقوں پہ ان چیزوں پہ کام کیا ہے چلیئے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر کام کرنے کے نتیجے میں کچھ خبریں گروش بھی ہو سکتی ہیں اس پماش کے جتنے مرد ہوں گے اس انڈسٹری کے جتنے عیاش مرد ہوں گے آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں معلوم ہوگی ٹھیک ہے نا جب آپ نے گند میں ہاتھ مارا ہے تو کچھ آپ کے ہاتھ بھی لگا ہوگا تو وہ بھی معلوم ہوگا لیکن یا یہ جو جملے ہیں تمام رکھیل ہیں مطلب اس آدمی کو بندہ گرفتاری وغیرہ نہیں مطلب لٹر مارے اور مار کے گنتی بھی بھولے بار بار بھولے یعنی آپ یہ سوچیں نا میں بار بار کہتا ہوں جن کی بیٹیاں وغیرہ ہیں نا وہ سمجھ سکتے ہیں آپ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اس معاشرے میں پاکستان کے اس معاشرے میں یا ہمارے اس ریجن کے ملکوں میں بھی انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں یہاں دنیا بھر میں مسائل ہیں اس ریجن میں اور زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ اس معاشرے میں بچیوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لئے یہی بہت بڑا جگہ جگہ دیکھا نہیں ہے ہم نے مارا گلی میں سے گزرتا ہوا سبزی والا الٹی سیدھی حرکت کر دے گا ویڈیوز آتی ہیں ٹپیکل مولوی الٹی سیدھی حرکت کر دے گا کوئی عباش تو کری دے گا سمبالکلی جن لوگوں کا حلیہ آپ کو یہ شاید بتا رہا ہو کہ نہیں یہ نہیں کرے گا وہ گھٹیا آدمی بھی گھٹر کی وہ بھی کر دے گا کچھ نہ کچھ اس معاشرے میں لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لئے بھیجیں سکول بھیجیں کالج بھیجیں ٹیوشن بھیجیں پڑھنے کے لئے بھیجیں جوب پر نکالیں کئی دفعہ فائننشل نیڈ ہوتی ہے کئی دفعہ دیگر نیڈز ہوتی ہیں شوق ہوتا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے آپ کو ایک کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں آپ نے وہ پڑھ لکھ کے تعلیم کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گھر ہی سنبھالنا ہے گھر سنبھالنا is also a wonderful thing مگر آپ اپنا نہیں اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے اپنی تعلیم کا استعمال اس کو مصرف ملا سکتے یہ آدمی آیا اور آکے بیٹھ کے مطلب لگا ہوا ہے کہ یہ رکھیل ہیں مطلب وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ زہیب جانا وہ ہے کچھ چھے فٹ کا بٹ ہے لمبا چوڑا یہ خود بھی اسی طرح کا ہے عمر عادل بھی کچھ چھے فٹ کا آدمی ہے بھی بٹ اٹھتا اور اٹھ کے وہیں پہ اس کو لٹا کے وہی اسٹوڈیو میں تسلی سے مارتا میں کہتا ہوں بٹ اس ملک میں شاید سب سے بڑا ہی روتا ہوئے اور پھر اس کیا دیئر کرتا اور بتاتا کہ میں نے یہ کیا اس آدمی کے ساتھ اور اس لیے یہ کیا وہ گفتگو اس کی چلاتا مطلب بٹ نے پھر ٹھیک ہے شرمندگی اس نے کہا تائر کوئی ظاہر ہے کہ میں لڑتا ہوں نہیں سکتا بات ہی کر سکتا مریم نواز شریف صاحبہ کی بارے میں اس نے بارے بار گفتگو کی اب کیا کسی کا اختلاف ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے سیاسی طور پر تو اس کا کیا مطلب ہے کیا آپ گلی میں کھڑے ہوئے ایک آدمی کو یا بائک کے سامنے بیٹے ہوئے آدمی کو اجازت دے گو گالیاں دے گھڑیا گفتگو کرے لچرپن دکھائے مطلب مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسی ان کی حکومت سیاسی نقطہ نظر سے آپ جتنی چاہیں تنقید کریں اور کرتے بھی ہیں مطلب آپ کو آپ کے باپ کا ملک ہے مطلب کوئی بھی لچہ لفنگا کچھ بھی بولنا شروع کر دے گا گھڑیا آدمی تو ایک اس لیے بہت ضروری تھا آزمان بخاری صاحبہ نے ایف آئی کو درخواست دی تھی اور درخواست دے کے گندہ انڈا چانل کے بارے میں بتایا وہ جو وہاں پر حسیب ہے ان کے بارے میں بھی بات کی زوہے بڑھ کے ایف آئی کو درخواست دی اس میں موقع اختیار کیا تھا کہ عمر آدل نے اپنے ویلوگ میں وزیعالہ پنجاب اور دیگر خواتین انکرز کی کردار کشی کی جبکہ وہ گندہ انڈا کے نام سے ایک یوٹیوب چینل کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وزیعالہ پنجاب اور خواتین انکرز کے حوالے سے گفتگو کرنے پر عمر آدل کے خلاف کارروائی کیا ہے ایک تو یہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں عمر آدل نے جو زہر بٹ کے پرگرام میں بٹ ساب کے پرگرام میں جو کیا اس کے بعد انکرز نے یونائٹڈ ہو کر اپسا کومل صاحبہ اور اس کے علاوہ کرن ناز صاحبہ اچھا وہ تو اپنا اپنا ان کا وہ تھا نا کہ انہوں نے اپنا ان کا آوٹبرز تھا ان کا غصہ تھا وہ تھا اپنی جگہ لیکن ان تمام نے یونائٹڈ ہو کر ایک سٹریٹمنٹ بھی جاری کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے بھی آگے بڑھیں اور اب غلیدہ فاروقی صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی درخواست پر میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عمر آدل کو میری قانونی درخواست کے بعد گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر عمر آدل نے میرے اور میڈیا میں کام کرنے والی تمام خواتین کے خلاف ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فہوش لگف اور حد تک عزت پر مبنی ارضامات لگائے جس میں خصوصا میرا نام لیا گیا میں نے قانونی کارروائی میں ڈاکٹر عمر آدل کو موقع فرام کیا کہ وہ پبلکلی معافی مانگے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سلام جنہوں نے خواتین کے تعفض کی خاطر میری درخواست پر عمل کیا امید انصاف مکمل ہوگا اور خواتین کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والے انجام کو پہنچیں گے اور پاکستان میں خواتین کو بھرپور تعفض ملے گا اچھی بات ہے یہ بلکل ٹھیک کام کیا گیا اور غلیدہ فاروقی صاحبہ کو اس پر داد بنتی ہے عزمان بخاری صاحبہ کے کیس میں اگین میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جب وہ یہ ایسی درخواستیں لے کر جاتی ہیں اپنے کیس میں بھی گئی ہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ ان سے عمر میں بھی بڑی پڑھی لکھی خواتین جج صاحبان کی بیگمات جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بیگمات کی محبت جیت گئی کرش امی کی محبت جیت گئی بیگمات کا کرش یہ جب آپ کرتی ہیں تو ان خواتین کی بھی عزت ہے ان کی بھی توہین ہوتی ہے ان کے بھی گھر والے ان کے بھی بچے ہیں وہ بھی اسی معاشرے میں لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو یہ آپ کو کسی نے لائسنس نہیں دیا ہوا وزارت مل جانے یا نون لکھا کارپن ہونے کی بنیاد پر کیونکہ آپ لوگ اس وقت اسٹابلشمنٹ کے قریب ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں جب آپ کی عزت ہے تو دوسری کی بھی عزت ہے ہم آپ کی عزت کے لیے سیاسی طور پر اختلاف کرنے کے باوجود بھی آپ کی عزت کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے بلکل اسی طرح آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرے کی عزت پر آپ کی وجہ سے آنچائے حرف آئے یہ آپ نہیں کر سکتے عمر عادل کے ساتھ کیا ہوگا باہر آ سکتے ہیں دیکھیں عمر عادل زاہر دیکھیں یار مطلب آ جائے گا باہر زمانت وغیرہ بھی ہو جائے گی یہ سب ہو جاتا ہے اس طرح کی بات کر لے گا کہ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے میں نے عدالت کو بھی کہا ہے میں لفظوں کے استعمال میں احتیاط کرو مٹائک کی بات یہ عدالت سے معافی مانگ لے گا آپ باہر آ کر عمر عادل پھر کچھ اس طرح کی بات کہ میں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد یہ دوبارہ یہی حرکتیں کر سکتا ہے تمام کی تمام ٹھیک ہے ضرورت کیا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہمارے ہیں پیمرا ہے ٹھیک ہے اخباروں کی ایک باڈی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس پر کوئی بھی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے مطلب کوئی وہ جو ہوتا ہے اسٹیشن پہ گاڑی کے اندر آتا ہے یا کھڑا کے مال بیچ رہا ہوتا ہے اس کی طرح آوازیں لگاتے ہوئے یہ رکھیل ہے یہ فلانی ہے یہ فلانی ہے یہ یہ ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے یہ اس کا جی فور پلانا یہ گند مچانا شروع کرے گا نہیں ایسے آدمی کے ساتھ اگر یہ کوئی کھڑا ہوگا سڑک پہ کر رہا ہو تو کیا ہوگا دو چار لوگ آئیں گے سمجھائیں آ کے نہیں وہ طریقے سے طریقے سے سمجھائیں گے عزت افضائی ہوگی تو اس کو وہ نہیں کر سکتے نا کہ جی چلیں ٹھیک ہے معاشرہ ہے ریاست ہے قانون ہے یہ باتیں کرتے ہیں آپ کو ڈاؤن کر سکیں جیسے اس کے کیس میں وہ زہی بٹ نے خود کیا نا ان کا اپنا ایک سینسر سسٹم تھا ڈاؤن کر سکیں اور ڈاؤن کرنے کے بعد پھر ایک آدھ وارننگ ہوتی بس ایک آدھ اس کے بعد بند کریں اب آپ نہیں کریں گے دوبارہ آپ کریں گے تو آپ کے خلاف یہ سزا پہلے سے تیار ہے مطلب پولٹیکل ہونا بات ہونا ایشو ہونا تنقید کرنا اور تنقید کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کیا آپ وہ عورت بن جائیں جسے پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین کے سل میں ڈال دیئے گیا تھا دماغی تو عورت پر خراب عورت اور وہ اپنا ہاتھ ڈالے گند میں فضلے میں اور خواتین طرف اچھا لے آپ وہ عورت بن جائیں ہمارے کچھ صحافی بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں خاص طور پر اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ہم بالکل کرتے ہیں یہ عزبان بخالی صاحبہ جسم جائے نماز عبادت مخالف قبلہ روخ مطلب کیا ہے یہ ایسے صحافی موجود ہے جو کہہ رہے جی وزیر عظم ہاؤز کے چوتھے فلور پہ ایک لڑکی بیل عباس بھاگ رہی تھی مطلب تو کہاں تھا بھائی اس وقت مکھی بن کے دیکھ رہا تھا مطلب کون لوگ ہیں یہ اور یہ دوبارہ وہی وہ بھی کر چکے ہیں کہ جائے نماز مطلب میں حیرار ہوتا میں جملے بھی پورے نہیں بول پاتا نا بندہ یہ تک یہ لوگ کر چکے ہیں پوری ایمپیونٹی کے ساتھ یہ یہ وہ رب ایدوز آگے تھے ان کے باپ کا ملک نادی یہ تارک متین تھے گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ